ایک شخص تھا رشید مزاق کرتا تھا مزاق اڑاتا تھا لوگوں کا he was the clown of the gathering he used to make people laugh کبھی کسی کو ٹانگ اڑا دی کبھی کسی کو کوئی اور تکلیف پہنچائی and this is a true story by the way it happened back in 1990s ہوا یہ کہ وہ ایک بار بار میں بیٹھا ہوا تھا اپنے فرنڈز کے ساتھ اور تاش کھیل رہا تھا everything was going on in the same routine اسے گھر سے کال آتی ہے اور کال پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وائف بہت سیریس کنڈیشن میں his wife was pregnant by the way آپ کی وائف بہت سیریس کنڈیشن میں آپ جلدی سے آئیے انہیں hospital لے کر جانا ہے وہ اس بات کو بڑا easy لیتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے لے جائے لے جائے آپ اور اسی طرح ہلہ کھلہ شروع کر دیتا ہے دوبارہ کال آتی ہے please جلدی آئیے she is in serious condition she may require major operation اسے ڈوکے میں آتا ہوں he gets up جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک blind فقیر آتا ہے ایک اندہ فقیر آتا ہے اور اس سے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو عادت سے مجبور رشید کیا کرتا ہے کہ اس اندہ فقیر کو ٹانگڑاتا ہے وہ اندہ فقیر گر جاتا ہے اور وہ ہسنے لگ جاتا ہے اور اس کے دوست بھی ہسنے لگ جاتا ہے یہ کر کے رشید چل پڑتا ہے ہسپٹل کی طرف ہسپٹل پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وائف بڑی سیریس کنڈیشن میں تھی اس کا میجر آپریشن ہوا اور اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ڈاکٹرز باہر آتے ہیں کہتے ہیں رشید مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا دیا وہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن ایک پرابلم ہے آپ کے بیٹے کی آنکھیں نہیں آپ کے بیٹے کی سائٹ نہیں he can't see رشید اسی وقت گر جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے ایک بہت بڑا پہاڑ گرا دیا اسے فوراں یاد آتا ہے کہ میں نے اس اندھے فقیر کو ٹانگڑائی تھی شاید اللہ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے میرا جو بیٹا ہے اس کی آنکھیں لے لیے وہ کہتا ہے اس دن کے بعد مجھے اس بچے سے نفرت ہو اور میں اس سے دور بھاگنے لگا میرا اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا اس بچے کا نام اس نے رکھا سلیم اس کی جو مدر تھی بہت نیک تقوی والی نمازی پرہیز کا اور وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی رشید کے لیے اپنے ہزمنٹ کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دیں اس کی ہدایت کا انتظام کریں اللہ ڈیفرنٹ طریقوں سے دعا سنا کرتے ہیں اللہ کا ایک طریقہ ہے انسان کو ہدایت دینے کا رشید کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ بچہ چل بھی نہیں سکتا تھا کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا یہ تو کرپر بھی ہے اس نے کہا اب تو مجھے مزید نفرت ہو گئی اس بچے سے اس کے بعد اللہ نے اسے دو بیٹے دیئے اور وہ سارا ٹائم ان بچوں کو دیتا تھا اور سلیم کو بلکل ٹائم نہیں دیتا تھا جبکہ سلیم کی جو والدہ تھی وہ بچے سے بہت محبت کرتی تھی بچے کو قرآن پڑھاتی تھی بچے کو قرآن اکس کرانا شروع کر دیا ان کی والدہ نے رشید کو بلکل نہیں پتا تھا ایک دن رشید گھر میں بیٹھا ہوا سلیم آیا سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑا سلیم نے کہا بابا مسجد میں چلیں رشید بہت حیران ہوا کہتا کہ کیا مطلب اس نے کہا کہ بابا مجھے راستہ پتا ہے مسجد کا ہم مسجد میں چلیں تو بڑا حیران ہوا بڑا شرمندہ ہوا کہ بچہ اندھا ہے اسے مسجد کا راستہ کیسے پتا ہے اس نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں ہی سیٹ کہ بائی مائی سپرائش سلیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد تک لے کر گیا بالکل ٹوئی انسیڈنٹ ہے مسجد میں لے کر گیا کہا بابا قرآن لائیں گے ذرا رشید قرآن لے کر آتا ہے سلیم کہتا ہے بابا سورہ کحف تو کھولے رشید بہت حیران ہوتا ہے کہتا ہے میرے بیٹے تمہیں پڑھنا آتا ہے تم نے کب سیکھا وہ کہتا ہے آپ کھولے تو صحیح رشید کہتا ہے کہ میں نے کھول دی سورہ کحف سلیم پڑھنا شروع کرتا ہے اور بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے سورہ کحف رشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی رشید رونے لگ جاتا ہے اور اس ٹائم اللہ سے کہتا ہے اے میرے اللہ یہ بچہ اندہ نہیں اندہ میں ہوں اندہ میں ہوں جس کے گھر کے قریب مسجد تھی لیکن آج تک مسجد کا راستہ نہیں پتا تھا اندہ میں ہوں کہ قرآن میرے سامنے تھا لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھا یہ بچہ اندہ نہیں ہے فیرلی it is the hearts that are blind not the sight وہ دن اور اس کے بعد کا دن رشید کہتا ہے اس بچے نے میری زندگی تبدیل کر دی میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی سلیم سے مجھے اتنی محبت ہو گئی اتنی محبت ہو گئی کہ باقی سب بیٹوں سے زیادہ میں اس کو توجہ دینے لگا پھر ہوا یہ کہ وہ بزنس ٹوئر پہ گیا رشید پیچھے سے اس نے کال کی سب سے پہلے سلیم کیسا ہے سلیم کیسا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کو بہت یاد کرتا ہے میں بھی سلیم کو بہت یاد کرتا ہوں ایک مہینہ گزرا ایک مہینے بعد وہ گھر آیا گھر آ کر اس نے سب سے پہلے کس کا پوچھا سلیم کہا ہے بیوی خاموش بچوں سے پوچھا مجھے بتاؤ سلیم کہا ہے بچوں نے کہا بابا سلیم تو جنت میں چلا گیا رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا وائف کو کہا مجھے بتایا کیوں نہیں وائف نے کہا آپ کے پیچھے سے اس کو بخار ہوا تھا بہت تیز جس کی وجہ سے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی جان جو ہے اس کی روح جو ہے کبز کر لی رشید بہت رویا لیکن اس وقت رشید نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے میرے رب میں نے ساری عمر غفلت میں گزاری لیکن اس ایک بچے نے میری زندگی تبدیل کر دی اس ایک بچے کا تُو نے میری زندگی میں بھیجا تاکہ میں تیری طرف پلٹ جاؤ تاکہ مجھے تیری یاد آئے اور اب جب اس کا پرپس ختم ہو گیا پاس بلالیا کیونکہ یہ تیری امانت تھی برادرز این سسٹرز دیو نو سلیم کون ہے سلیم وہ چیلنج ہے وہ مشکل ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ زہمت سمجھتے ہیں سلیم وہ مسیبت ہے جس سے آپ کو نفرت ہے لیکن سلیم کیوں آیا آپ کی زندگی میں کیونکہ اللہ نے بھیجا اور اللہ نے کیوں بھیجا تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ سکیں تاکہ آپ اس سوفٹ ویئر کو اپنا سکیں جو سوفٹ ویئر آپ کے لئے اتارا گیا ہے جس سے آپ نے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے سلیم سے نفرت مت کیجئے اپنی مشکلات سے نفرت مت کیجئے ずکتاو OPP اور موسیقی نفت